مطاع عام نہیں ہے یہ عام بات نہیں ہے مطاع عام نہیں ہے درویشی و شہن شاہی برک وقت درویش بھی ہے شہن شاہی وہ غیر ملکی رومی نمائندہ نے پوچھا مدینے میں کسی مسلمان سے کہ تمہارا بادشاہ کدر ہے تمہارے بادشاہ کا محل کدر ہے اس نے کہا وہ مسجد نبضی میں سامنے خاکے فرش خاک پر جو بازو کو تکیہ بنائے سور آئے وہی ہے اور روب کا یہ عالم ہے کہ روم اور ایران کی صدیوں پرانی بادشاہ کے ٹھوکروں سے اڑا دی فرمایا مطاع عام نہیں ہے درویشی و شہن شاہی مطاع عام نہیں ہے درویشی و شہن شاہی کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا کب ایک شخص میں ہوتے ہیں متضاد شفتے دو متضاد شفتے کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند سبحان اللہ جلال کا جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند عمر کے بعد کب ہوا ہے کوئی عمر پیدا اور عمر حدیث شجاعت عمر ہکایت شمشیر عمر حدیث شجاعت عمر ہکایت شمشیر عمر فسانہ غزوات عمر قصہ توقیر عمر وقار قیادت عمر شکوہ جہاد عمر مجاہد بے باک بندہ آزاد عمر کے نام سے تاغوت لرزبر اندام عمر کی حیبت و ستوت سے سر نبو اسنام عمر قابل عمر قبول عمر مقبول عمر دعا پیمبر عمر مراد رسول سبحان اللہ عمر بشارت شاکت عمر بشارت شاکت عمر نوید زفر عمر کے پاہوں تلے تخت کسرہ و قیسر سبحان اللہ عمر وزیر پیمبر عمر مشیر نبی عمر وزیر پیمبر عمر مشیر نبی عمر رفیق غنی ہے عمر شفیق علی سبحان اللہ ماہ محرم کا پہلا سورج جب مشرق سے اگتا ہے تو فکر و نظر عمر کی یادوں سے آباد ہو جاتی ہے اور جب دسویں محرم آتی ہے تو ایک اور شہید یاد آجاتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسدین